مجھے پونہ ایک بار لائیب آنا پڑ رہا ہے اور میں ایسے ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں ٹائم دوں اور پھر کہ میری کوئی پلاننگ ہوتی ہے کہ مجھے لائیب آنا ہے یا مجھے کچھ ایسا کرنا ہے نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کیا کرے گا کتنا اپنے دل میں اپنی بات کو کتنا دبا کے رکھ سکتا ہے کیا کر سکتا ہے آپ آپ کتنا دبائیے گا خود کو تو میں اسی لئے سب جڑ جائیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی باتیں آپ سب کے بیچ میں میں اسی لئے دھرمندر مجھے دیکھ رہا ہے دھرمندر مشرا گڑڈو سیوانی باس دیکھ رہا ہے کلکٹا سے کیسے ہیں آپ لوگ راکیش جڑ گئے ہیں ہمارے تو میں مطلب کیا کروں آپ لوگ بتاؤ پرشان چوبے مجھے دیکھ رہے ہیں ہائے ہائے گڑڈو کیسے ہو راجن سونی مجھے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بتا دو آپ لوگ میرے بہت قریب ہو دل کے آپ لوگوں سے میں سچ میں بہت پیار کرتا ہوں ہمیشہ جڑا رہا ہوں آپ لوگوں کو بہت مانتا رہا ہوں ابباس تینکیو ابباس اور میں سپیشلی اسی لئے لائیب آیا ہوں کی راکیش سادر پنام سر خوش رو راکیش کیسے ہو بیٹا بہت اچھے سنگر ہمارے راکیش میں بنا رہا اس کے راکیش دیواری میں لائیب اسی بات کے لئے آیا ہوں کی بہت بہت دھنیباد آپ لوگوں نے میری حمد کو بڑھایا اور مجھے اتنی سانتوں نہ دی میرے پاس تمام فون کالس آئے تمام میسیجس لوگوں کے آئے ہیں کہ سر آپ جیسا دلے را آدمی آپ جیسا ہسمک آدمی آپ جیسا ہیلپ کرنے والا آدمی دوسرے کی مدد کرنے والا آدمی اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتا ہے اسی کے جب آپ کے لئے مجھانا پڑا کیسے کر سکتا ہے اور کیوں کر سکتا ہے جب آپ آپ لوگوں نے کوئی چھوٹا سے چھوٹا بچہ میرے پاس میرے آفیس میں یا میں کہیں بھی ملا ہوں گا کوئی چھوٹنگ پر کہیں پر میں نے سجن مجھے دیکھ رہے ہیں میں نے کبھی سنگھم یادو دیکھ رہے ہیں کیسے ہیں سنگھم پنٹو یادو دیکھ رہے ہیں کیسے پنٹو ہمارے تو میں ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں نیتو پی سنگ جی دیکھ رہے ہیں راکیش تیواری ہاں دیوریہ کا ہوں سر اروا دیوریہ بڑھ رہتے بٹا بنا رہا سمسلے مشہ زیادہ بنا رہا سکے پتا ہے تو ایک آدمی کا میں بعد میں سب سے اور بھی بات کروں گا لیکن ایک جو منٹل اسٹیٹس ہوتا ہے نا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر چاہیں تو شیر لگائیں اور تاکہ میری بات جن لوگوں نے مجھے چونکہ میں اچانک لائب آیا ہوں تو میری بات لوگوں تک جائے اور لوگ سمجھ پائیں ایک آدمی کا جو آدمی ہستا ہو مسکراتا ہو کبھی میرے آنکھ میں میں نے آنسو نہیں آنے دیا میں نے بہت تکلیف جی ان میں جھیلی جتنا سنگھرش میں نے کیا ہے انہوں کال آ رہے ہیں پرسو شام سے میرے پاس لگاتار کال آ رہے ہیں اور ان سب کے کال کو میں نے ریکارڈنگ میں رکھا ہوا ہے میرے پاس مجھے مارنے کی دھمکیاں آ رہی ہیں کہ میں مار دوں گا تمہیں باپ بیٹا کو ختم کر دیں گے میرے پاس میسیجز پہ وائس کالنگ پر جو آتا ہے اس ویٹس اپ کالنگ پر لوگ کال کر رہے ہیں وہ لوگ کال کر رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ نہیں بس یہ ساٹھ ستہ ستہ سی لوگ یہی ساٹھ ستہ سی لوگوں کا کال آ رہا ہے اس میں سے ابھی کچھ کم ہو گئے ہیں دو چار دس لوگوں کا دو چار لوگوں کا ابھی بھی میرے پاس کال آ رہا ہے وکاست مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں اب آپ مجھے بتائیے جس وقتی نے 23 سال سے مجھے 23 سال سینما میں ہو گیا میں ہندی فلموں کا ایس اس سیڈریکٹر تھا بڑی بڑی فلم میں ریٹن آدم جویل تھی سلامی ایسی فلموں میں میں ایس اس اس سیڈریکٹر ہوا کرتا تھا میں نے ہندی فلم دریکٹ کی بڑے بڑے ٹی وی سیلیلز میں نے دریکٹ کیا پہلی پچر میں نے جب بھوچپری کی دیرک کی دو ہزار تین میں دو میں اس کی پلاننگ ہوئی تھی تب سے چونکہ میں یہی کا رہنے والا ہوں میرے اپنے مٹی سے جڑا ہوا ہوں مجھے آج بھی کھیتی کسانی بہت اچھا لگتا ہے میں جہاں بھی رہتا ہوں وہاں پودھے سبزیاں لگاتا رہتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے اپنے مٹی سے جڑے رہنا میرے سنگھرش کو کسی نے نہیں دیکھا آج لوگ جو دیکھ رہے ہیں میرے سکسس کو دیکھ رہے ہیں پیدل چل کے جہاں میں بومے میں رہتا بھی ہوں وہاں سے میرے آفیس کا جو لوگ مجھے جانتے ہیں اگر ان سے آپ لوگ پوچھیں گے تو لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ ایڈیٹنگ کر کے جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے اور میں وہاں سے پیدل رات کے دو دو بجے تک گیا ہوں رات کو کبر پولیس پوچھتی تھی ایک اٹھے سال لائے کدھر جا رہے ہو میں بلتا تھا صاحب کام کرنے گئے تھے کون سا کام ہے تو سینیما کا کام یہ کر کر کے پیسے نہیں ہوتے تھے دن رات دھوب چھاؤں ہم نے شوٹنگ کیا ایک پیچر ہم لاغلڈہ راجہ جی کرنے جب آئے تھے وہاں پر نیفال ہم لوگ شوٹنگ کرتے اس ٹائم مہوادیوں کا اتنا سارا آتنگ تھا میں دنشلہ لیادو جی دونوں پھنسے کیسے 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 کر کے نکالا پھر ہم لوگ آ کے اپنے بیتیا میں چمپارن بیار میں اس طرف ساری شوٹنگ کی وہاں شوٹنگ کیا ہم نے پیچر کمپلیٹ ہوئی پیچر بہت بڑی ہٹ ہوئی آج تیس سال جس انڈسٹری کو کوئی نہیں تھا بھوچپری کو بنانے والا کوئی نہیں تھا دوسرے دوسرے دور کی بھوچپری کو کوئی نہیں تھا اس کو ہاتھ لگانے والا پوری محنت کرتا آیا اتنے سنگھرش کی کیا بتاؤں چھوٹے سے چھوٹے کلاکار جب میں ٹی بی سیریل بھی کرتا تھا تو لوگوں کو بولتا تھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو میں چونکہ ہندی اور ہندی والے ہمارے یو پی بیہر کے کلاکاروں سے بڑا ہے درسٹی سے دیکھتے تھے ان کو پوچھنا جو کلاکار ہیں ان کو کبھی اپنے دل پر آتما پر ہاتھ رکھ کہ پرانے کلاکار بول دیں کہ یہ بات ستی نہیں تو ہم کو کہنا میں بولتا تھا کہ آپ اپنے بائی روٹا میں ڈسٹی کا نام لکھ دینا کہاں کے رہنے والے ہیں یا کس پردیش کی تاکہ مجھے پتہ لگے کہ ہمارے طرف کے لوگ ہیں اتر پردیش بیہار کے لوگ ہیں میں ان کو کام دے پاؤں اور میں ان کو کام دوں اسی ٹی بی سیریل میں سنجے پانڈے ابناز شاہی یہ لوگوں کو تمام بجید گھٹواری ہمارے بیار کے تمام ایسے کلاکاروں کو میں بلا بلا کے شکیلہ م پوچھئے گا میں لوگوں کو سب کو بلا کے جن کا پتہ بھی لگ جاتا تھا کہ ہمارے یو پی بیہار کے ہیں ان کو میں نے ہمیشہ بلا کے کام دیا دوستوں ہو سکتا ہے میں بہت لوگوں کو نہیں بھی کام دے پایا تو ایک کرائیٹریہ ہوتی ہے لیکن نائنٹی پرسنٹ انڈسٹری میں جتنے لوگ ہیں ان کو میں نے کام دیا چاہے ٹیکنیشن ہوں چاہے کلاکار ہوں چاہے کوئی بھی ہو نہ جانے کتن لوگوں کو بریک دیا نہیں بھی بریک دیا جتنا بھی جس نے کام کیا اس کام کے بعد ان کو میں نے کام دیا کہ چلو ٹھیک ہے اس لیبل تک سینچتا آیا آج یہ دن دیکھنے کیلئے کہ ساری لالیاتوں کے لوگ جو ہیں ہم کو مارنے کیلئے دھمکیاں دیتے ہیں کہ ساری لوگوں کو سنسکار سکھاتے ہو یہ آپ کا سنسکار ہے کہ آپ ایک سینئر ڈریکٹر کو جس کو گروہ جی بولتے تھے آپ کو ہم نے اپنی فلمیں چلنا اور بولنا ڈائلوگ بولنا سکھایا یہ میں کسی کہ ڈر سے نہیں رویا ہوں کہ ساری یہ یاد رکھ لینا نہ تمہارے نہ تمہارے یہ لوگ میں رویا ہوں اس میری آتما اس بات سے رو دی تھی اور میں آتمتیا کرنے کے لئے اس بات سے جا رہا تھا کی مجھے بہت دکھ ہوا کہ جس بھانشاہ جس انڈسٹری کے لئے میں نے اپنا سروس گواں دیا میں آج ہندی بھی ہوتا تو شاہد بہت بڑا نام ہوتا اور میں نے سب کچھ اگر قربانی کر کے اپنی بھانشاہ اپنی مٹی سے جڑا رہا تاکہ میرا سنسکار بڑا ہو تو اس کا صلح یہ دینا ہے آج کیوں پنجابیوں کے گانے بہت بڑے بڑے کیونکہ پنجابیوں نے اپنے فیسٹیبل کو بڑا دکھایا ہے ہم لوگ اپنے فیسٹیبل کو بڑا نہیں دکھائیں گے اگر ہم لوگ نہیں لوگوں کو بتائیں گے تو ہمارے بارے ہم کون جانے گا ہم اپنی گریبی کب تک روتے رہیں گے میں اسی لئے آس تک کچھ نہیں بولتا رہا ہوں کہ اگر ہم یہ تکلیف میں لوگوں کو بتاتے رہیں گے تو لوگوں کو لگے گا کہ ان کے انڈسٹری سب سالے گریب لوگ ہیں اس طرح سے یہ سب ایسے ہی کرتے ہیں یہ سب ایسے ہیں ہماری پرتشتہ ہماری عزت دوسری انڈسٹری میں لوگ نہیں کریں گے میں ڈیریکٹر اسوسییشن میں سینئر وائس پیسیڈنٹ کے پوسٹ پر ہوں پورا بولی ووڈ ہندی جتنے لوگ ہیں جہاں ہندوستان کے سارے انڈسٹری کا میں سینئر وائس آپ ہمت نہیں ہاں ناب لگے رہو آپ ضرور پاس ہو کے آ جاؤ گے آپ کے ماں باپ کے کتنے بچے سینما میں آئے ان کو میں نے بولا کہ بیٹا اگر آپ کو نوکری سرکاری مل لئی ہے پوچھو ان بچوں سے کہ میں نے کتنا ان کا حوصلہ حفظائی کیا ہے ہمیشہ کہا کہ نہیں بیٹا آپ نوکری کرلو سینما تو آپ کبھی بھی کر سکتے مل جائے گی تو گھر پریوار کا سپنا ساکار ہو جائے گا ماں باپ پڑھا لکھا کے بچوں کو اس لئے بڑا کرتے ہیں کہ ان کے لئے ان کا بیٹا اور ان کا پریوار کہیں کھڑا ہو آپ بات کرتے ہو آپ بار بار چنٹو کو نیچہ دکھاتے ہو میرے بیٹے کو کس نے شروع کیا تمہیں نے کہا تھا نا اس کے دیو سنگھ کے شادے میں کی کون چنٹو تمہیں نے بولا نا مہندی لگا کے رکھنا تھری کے شوٹنگ کے سمعے کہ یہ کون ہے یہ کب آیا کب بنی دو مہندی لگا کے رکھنا ٹو اگر مہندی لگا کے رکھنا ٹو نہیں بنتی تو مہندی لگا کے رکھنا تھری کب آتی اور مہندی لگا کے رکھنا ون جس نے بنایا ننجے رہو راج نے آج اس پر کیس شل ہیں پٹنا میں ڈسٹیوٹروں کے پیسے اس کے باقی ہیں پیسے اس کے ریکوور نہیں ہوئے ہیں مہندی لگا کے رکھنا ٹو میں وہ ٹو کے پیسے اس میں دیئے گئے ہیں تب پچر لیز ہونے دیا گیا تھا مہندی لگا کے رکھنا ٹو یہ آپ کو شبہ دیتا ہے آپ کی پچھر کو دیورا دیورا پر منواہ ڈولائی کے لیے پیتالیس لاکھ روپے کا میں نے کریڈٹ لیا لوگ سنگھ کو میں نے پیسے دلایا جب دلایا تھا ستو جی تیواری جی سے پوچھ رہا جنہوں نے پیسے دیئے تھے میں نے دلایا تب آپ کی پچھر بنی پچھر بند ہو گئی تھی جب نئے نئے کساری لالی آئے دینیش لالی آدو نے ان کی پچھر ریلیس کروائی کوئی ریلیس کرنے کو تیار نہیں تھا پوچھنا دینیش جی سے سب نے آپ کی ہیلپ کی میں نے اپنا پورا پیسہ لگا کے اپنے جیب سے بنایا پوچھنا ہے میرے پاس پیسہ نہیں تھا آج دوستو آپ لوگوں کے سامنے بولتا ہوں میرے پاس پیسہ نہیں تھا اور فائننس لینے کی کوئی بےوستہ نہیں تھی میں نے جیور تک اپنے گھر کا گروی رکھا اس کے بعد میں نے کہا چلو پیچھر ریلیس کروں گا چھوڑاؤں گا یہ صلاح کیلئے اس لیے مجھے رونا آیا اس لیے مجھے آت بھتیا کرنے پر مجبور ہونا پڑا مجھے کہ میں اس طرح کا قدم اٹھاؤں میں تین بار سوچا کی جا کے لٹک جاؤں لیکن پھر سوچا کی نہیں لوگ مجھے کائر کہیں گے لوگ کہیں گے کہ در کے مارے مر گیا یاد رکھنا میں درتا ہی نہیں ہوں میں بہت نیدر آدمی ہوں مرنا ایک دن ہی ہے اگر تمہارے تمہارے سلسلے سے مجھے مرنا ہے بھر یہی وعدہ کرتا آیا تھا کہ آخری سانس تک اپنی ماتی اپنے سنما اپنے بھوچپری کے لئے لڑتا رہوں گا اور اگر ہو سکتا ہے کہ میں نے تمہارے تمہارے تھوڑ اگر میری موت بھی ہو جائے گی نا تو مجھے اس بات کے لئے خوشی ہوگی کہ چلو میں بھوچپری کے لئے اور بھوچپری کے پریوار کے ہاتھوں سے مارا گیا ہوں مجھے گرب ہوگا مرنے کے بعد بھی میری آتما کو گرب ہوگا آپ مت اتنا تنگ کرو میں کبھی نہیں بولا آپ دو سال سے بولتے جا رہے ہو کچھ بھی بولتے ہو ہر بار بولتے ہو کہ میں تین لوگ ہوں دو لوگ ہوں ایک لوگ دوسرا کوئی ہیرو آس تک بولتا ہے پاون سنگھ نے کبھی بولا ہے یہ بات پاون سنگھ کا کبھی کسی سے کے ساتھ بیباد ہے دینیش لالادوں کا کسی سے بیباد ہوا روی کشنگ جی کا کسی سے بیباد ہوا منوستیواری جی کا کسی سے بیباد ہوا ہے آپ ایک مات رہے ہو جس پوری انڈسٹی آپ کو بیباد ہی لگتی ہے آپ کبھی رتیش کے بارے میں کچھ بولتے ہو کبھی پاون سنگھ کے بارے میں کچھ بولتے ہو کسی کے گانے ہیٹ ہوتے ہیں آپ برداشت نہیں کرتے ہیں آپ کو اتنا ہی اپنے بھوچپری پریوار سے درشکوں سے پیار ہیں جو آپ بار بار ڈھونگ کر کے دکھاتے ہیں میں آج آپ کو بولتا ہوں اتنا اگر پیار کرتے ہیں جتنے لوگ بھوچپری میں کام کر رہے ہیں یا جو بچے گار ہیں بنارہ سو پٹنا ہو یا چھوٹے 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 میں گورکپور ہو لکھنوں میں ہو کہیں پہ ہو آرہ چھپرا کہیں پہ آپ ان کو کہیں ایک سنگھروں کو آپ نے بڑھاوا دیا ہے کسی کے گانے کو آپ نے پرموٹ کیا ہے اب ہو گیا ہے نا آپ کے پاس پیسہ آپ بنایئے نا میں کہتا ہوں آپ لانچ کریے دس پکچر اور دس جلہ کے الگ الگ لڑکوں کو آپ پرتیس پردھا رکھیں ان دس لڑکوں کو لانچ کریے آپ تب سمجھوں گا کہ آپ کا بھوچپری پریوار کے پرتی پریم ہے یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ میں نے کیا ہے میں نے کام دیا ہے لوگوں کو اپنے خون پسینے کی کمائی اپنا گھر پریوار کا کمائی لگا لگا کے فلمیں بنا کے لوگوں کو آگے اس کا سلح مجھے یہ مل رہا ہے کوئی مجھے آج تک کسی نے مجھے کبھی کسی نے نیچہ نہیں دکھایا تبھی بھی آتا رہتا ہے کسی نے نیچہ نہیں دکھایا آپ کے سب کے ساتھ بھی بات ہو جاتی ہے کسی گانا ہٹ کر جائے آپ چھپٹانا شروع کر دیتے ہیں کیوں کیا یہ یہ چیزوں کے لیے یہ پرم ہے آپ کا اور جو لوگ بھوچپری سینما میں کام کر رہے ہیں وہ ایلینز ہیں کیا امریکہ لندن سے آئے ہیں بھوچپری پریوار کہیں لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں آپ ان کو بڑھتا نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ تو خود بڑھ گئے ہیں دوسروں کو بھی بڑھائیے نام آپ بولتے ہیں اچھا اب ایک بات سوچیں آپ لوگ کتنا کسٹ ہوتا ہے یہ لوگ یہ مجھے گردیو بولتے آئے ہیں یہ مجھے گردیو مجھے بڑے بھائی بولتے ہیں اب چنٹو کی جگہ آپ اپنے آپ کو رکھ کے بولیے چنٹو سے مالی سب مجھے پون مجھے بھائیہ بولتے ہیں ربی جی مجھے راج جی بولتے ہیں دینیر جی مجھے سر بولتے ہیں میرے چھوٹے بھائی کی طرح یہ لوگ یہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں چنٹو ان کو کیا بولیں گے اگر ان کے نام کے آگے جی لگاتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں جی لگانا بھی برا لگتا ہے کہ آپ بھائیہ کیوں نہیں سب کو بولتے ہیں چنٹو بھائیہ بولیں گے تو وہ لوگ مجھے بھائیہ بولتے ہیں چاچا بولنا اچھا لگتا ہے کیا سینما میں جب دو ہیرو ہوتے ہیں سلیم خان صاحب کے لڑکے سلیم جابج جو رائٹر رہے ہیں سلیم جی کے لڑکے سلمان خان شطرگھن سینہا امیتہ بچن کیا نام ہے بینوت خنہ یہ سب ہیرو رہے ہیں کس کو سلمان خان چاچا بولتے ہیں یا کس کو بھائیہ بولتے ہیں بتائیے ہم کو ان کے آگے جی ہی تو بولتے ہیں کوئی بھی ہیرو یا برندہن کس کو بھائیہ کس کو چاچا بولتا ہے جب آپ ہی ہیرو ہیں کو سٹارز ہیں ساتھ میں ایکٹر ہیں تب یہ ہیں چنٹو کے کریئر میں آپ کا کیا یوگدان ہے آپ کیوں امیدے لگاتے رہتے ہو چنٹو سے آپ کیا ہیں آپ کے کریئر میں میرا یوگدان ہے میرے بیٹے کے کریئر میں آپ کا کیا یوگدان ہے آپ کو تو ساتھ میں راجش پپو نے پچھر کرنے کی لے کہا تھا جب چنٹو کی شروعات تھی آپ نے سٹریٹ فوروڈ منع کر دیا کی مجھے پچھر نہیں کرنا کسی کے ساتھ میں پچھر کروں گا اسٹار بن جائے گا یہ سوچ آپ اپنے ساکلہ کاروں کے ساتھ رہتے ہیں آرہ کا پون سنگھ آرہ کے تمام سنگر دیکھو پون سنگر ہے اتنا بڑا پون کے ساتھ آرہ کے تمام سنگر نکل کے آئے لیکن چھپرہ کیا آپ ہیں آپ نے ایک بھی چھپرہ کے سنگروں کو اٹھنے نہیں دیا نکلنے نہیں دیا سب کو دبا کے رکھ دیا ہے کسی کو اٹھنے نہیں دیا کیونکہ آپ صرف اکیلے رہنا چاہتے ہیں یاد رکھئے کوئی بھی بیکتی سمندر کا پانی نہیں زندگی اگر موقع دی ہے نا اس کا انجوائے کرو یہ سیکسس اگر موقع دیتا ہے تو یہ سیکسس دھوکھا بھی دیتا ہے اور تا عمر کسی کا نہیں چلتا آپ کی عمر ہوئی ہے اب ہو گئی ہے آپ بھی یہ مان لیجئے اور آپ اگر بولتے ہیں نا کہ چنٹو میرا بیٹا ہے تو صحیح آپ نے کہا ہے میرے سے سال مال کہیں چھوٹے ہوں گے کوئی زیادہ چھوٹے میرے سے نہیں ہوں گے آپ کے بھی تو بچے بڑے ہوئی گئے کیونکہ اگر آپ آپ خود ہی بولتے ہو نا کہ آپ آرمی میں گئے تھے آپ نے نوکری کی آرمی میں پانچ سال پھر آپ نے کہا کہ آرمی میں مجھے کھانا نہیں ملتا تھا اس لئے بھاگ کیا گیا آپ نے کہا کہ میں نے لٹی چکھا بیچا ہے میں بہت سرگل کیا ہوں تو دو چار سال لٹی چکھا بھی بیچا ہوگا پھر آپ نے کہا کہ میں نے گانا بجانا شروع کیا تو پانچ سال آپ نے گانا بجانا آٹ سال آپ نے کہا نا کہ میں آٹ سال تک سیوہ کیا تو آپ نے سیوہ بھی کیا پھر آپ نے کہا کہ میں نے اتنے بعد شادی کیا بچے بھی بڑے ہو گئے تو آپ کا عمر تو ہو گیا ہے بیسا نہیں کہ آپ کی عمر نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اور لیکن آپ کو چاچا بولوانا ہم کو بھی شبہ نہیں دیتا اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کو چاچا کہیں تو آپ بولو میں بولتا ہوں کہ جنٹو آپ کو چاچا کہیں ہم کو کوئی اتراج نہیں اگر اس بات کو سمان دیتے ہیں کہ آپ کو رشتے کے ساتھ بلایا جائے تو میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے رشتے کے لئے آپ مجھے بڑے بھائی مانتے ہیں اس کے لئے دل سے دھنے بات لیکن بڑے بھائی کو اس طرح نہیں تنگ کرو اور یاد رکھو میں کوئی آپ سے تنگ نہیں ہوں آپ بار بار درشکوں کے بیچ میں میرے لئے نیگٹیب بولتے آئے ہیں مجھے دشمن مانتے ہیں میں کون سی دشمنی میری آپ کی آپ سے دشمنی میری کیا ہے کھیت آپ کا جوت لیا ہوں آپ کے بارے میں کیا کہا ہے میرے بیٹے نے کبھی آپ کے بارے میں کوئی ایک شب گلت نہیں کہا ہے آپ نیچہ دکھا دے آپ جب باتا ہے باقی آپ سوچئے آپ بولتا ہوں میں چار لوگ ہوں اور باقی لوگ محنت کرو باقی لوگوں کو محنت نہیں آتا ہے نئے کلاکاروں کو ری ٹیپ نہیں دینا چاہتا آپ آئے تھے تم نے نہیں تھے آپ کو نہیں ہم سکھاتے تھے آپ کو ہم نے نہیں سکھایا ہے جب گانے کے اندر ایک ایک یا ڈائلوگ بولنا آپ کو نہیں ہم لوگ سکھاتے تھے پانچ ہزار سے زیادہ پچاس ہزار لوگ باقی کام کر رہے ہیں وہ محنت نہیں کر رہے ہیں وہ بھی تو کر رہے ہیں بچے لوگ کوئی سنگیت سے جڑے ہوئے نیشنوں کو پڑتا ہے سب کوئی محنت نہیں کر رہا ہے آپ سب کو نیچا دکھا دیتے ہیں ایک چھڑ کے اندر کسی ارف ہم چار لوگ باقی کوئی کچھ نہیں ہیں یہ خراب لگتا ہے دوستوں دیپک جیکر بھائی گپتہ اندرشین کیسے ہم لوگ اب آپ لوگوں سے بات کر سکتے ہو یہ درد ہم کو رہا ہے یہ درد مجھے جو آدمی لوگوں کو حمد دیتا رہا حسلہ دیتا رہا میری فلموں کا محسس رہا ہے میں نے پچھر بنائی دولہنچ پاکستان سے آپ ہنس کے مزاق اڑاتے ہو آپ کو شرم نہیں ہے ذرا سا بھی آپ کہتے ہو کہ یہ لوگ تو کھالی فلموں میں سرہت پر لڑائی کرنے جا سکتے پاکستان میں آپ کو معلوم ہے پروٹوکال کیا ہوتا ہے بگر ڈگری کے یا بگر اس کے ٹریننگ کے کوئی گن لے کے ایسے سرہت پر جا سکتا ہے لڑائی کرنے کیلئے لیکن نہیں کھڑا ہو جاتا ہے سینما لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے اگر ہم نے دیش بھکتی کیلئے فلمیں بنائیں اور اس کے لئے پاکستان کو مارتا ہو اپنے ہیرو کو دکھایا تو کیا غلط دکھایا یہ ہسی مزاق کی باتیں ہیں آپ پہلے لوگوں کے بارے ہم کچھ بھی بولو گے بعد میں ہس کے اور مسکی آ کے آپ اس کو سوری بول لیتے ہو آپ بچور ہو چکے ہیں کہ انڈسٹری کو ریپرزنٹ کرنے کا کام ہیرو کرتا ہے کیوں ہم لوگوں کو بار بار نیچہ دکھانے کا کام کر رہے ہیں آپ تاکہ دوسرے انڈسٹری کے لوگ جب بولتے ہیں رہے ہاں ان کا یہی بھوچ پری ہے یہ ہمارے بھوچ پری کے لئے ہم لوگوں نے محنت کیا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں اگر تم کو نہیں برداشم ہے اگر میرا اتنی دن کا تفسیہ تم کو بیرتھ لگتا ہے اور میرے درشکوں بھائی آپ لوگوں کو بیرتھ لگتا ہے آپ لوگ ضرور مجھے لکھو کہ نہیں آپ نے بہت غلط کام کیا لوگوں کو کام دیکھے آگے جھگے بات میں کبھی کسی کو کام نہیں دوں گا میں قسم کھا لوں گا کہ میں نہیں دوں گا کام کسی کو اگر آپ لوگ کہہ دو مجھے تو لیکن اس کے بعد ہی میں دوں گا کام مجھے جتنے یہ دو چار دس لوگوں کے کہنے سے میں ان ضرورت بندوں کے لئے اپنے آپ کو ہٹا نہیں سکتا میں آخری سانس تک اس سے لڑوں گا بھوچپری سے اور بھوچپری بھانشاہ کیلئے ہی اپنی بھانشاہ کیلئے کام کروں گا میرا سپنا تھا کہ اپنے انڈسٹری کو بڑھا کرنا آج میری انڈسٹری بہت بڑی ہو گئی ابھی بھی وقت ہے آپس کی لڑائیاں چھوڑ کے ہم لوگوں کو گلوبل مارکٹ کی طرف بڑھنا چاہیے اچھے اچھے کاری کرنا چاہیے دو دو تین تین لوگ آپس سے مل کے فلمیں کرنا چاہیے جس کے ساتھ آپ کا جمعہ اس ہیرو کے ساتھ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کام کرئے اب انڈسٹری بڑھے گی آپ ہم لوگوں کا جو آپ کے جڑ ہیں جو بنیاد ہیں آپ ان کے ٹانگ کھیچنے میں لگے ہیں یاد رکھو گر گھر کا بجرگ نہیں رہے گا نا تو گھر کے اولادوں کے لیے بھی صحیح راستہ نہیں دکھائی پڑتی ہے مت توڑیے ہم لوگوں کو کبھی آپ بینے بیہاری جی کو ٹارگیٹ کر دیتے ہیں کبھی کسی لڑکیوں کو ٹارگیٹ کر لیتے ہیں جو لڑکی آپ کے ساتھ جس کو کام کرتی ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے جیسے آپ سے ہٹتی آپ کے لئے بری ہو جاتی ہے آپ لوگوں کے نمبر بٹوا کے لوگوں کو گالی دلاتے ہو منٹل حراؤسمنٹ کرتے ہو آپ کو کانون بیوستہ سے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا یا لوگوں کو جو لوگوں کسے کال کراتے ہیں ان کو ڈر نہیں لگتا ہے کیا ہندوستان میں کانون ختم ہو چکا ہے اور یاد رکھو جیسے دن ایسا لگے گا کہ کانون بیوستہ بلکل نہیں ہے اس دن آدمی کیا سوچے گا اور ٹوٹے گا کانون بیوستہ ہے چاہے ہمارے بیہار کی گورنمنٹ ہو چاہے اتر پردیش کی گورنمنٹ ہو چاہے مہاراسترہ کی گورنمنٹ ہو وہ پیڑا سمجھتی ہے سب کی مت اتنا کسی کو ٹارچر کو مت اس طرح سے کسی کو گالیاں دلاؤ شیشیر پانڈے ہمارے دیکھ رہے ہیں شیشیر بہت دکھی ہو چکا ہوں کیا کروں اتنے گانے شیشیر بناتے ہیں ہمارے آج جتنے گانے بچتے ہیں تمام گانے لگ بھگ ستر اسی پر تیسر فلم کے تو نائنٹی نائن پرسن گانے ان کے نائنٹی فائی پرسن گانے شیشیر کے بچتے ہیں یہ ہے یہ درد ہے اتنا کشت دینا ہے ابھی شیخ سنگولو بیٹا بتاؤ کتنا میں نے ڈانڈڈانڈ کے ان بچوں کو یارہ کا لڑکا ہمارا ابھی شیخ سنگولو ہے ببلو بسکرمہ بھییا ہمارا بنارس کتنا ابھی شیخ کو ہم نے آج اتنا بڑھیاں کام بچا کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے بریک دیا ہے چھوٹا سا لڑکا تھا راجہ رائے جس کو میں نے اپنی پچھر میں دلیب جیسے آل لے کر آئے تھے میں اس کو اپنی پچھر میں گوایا دیورہ بڑا ستاولہ میں تین چار پچھر میں جب تک اس کی آواز گاتا رہا تب تک میں لگاتا ہر گوایا سب کو تو میں نے کن بچوں کو کہاں پاؤن پر دے سی دیکھو پاؤن سنگ پر دے سی اس کو میں گوایا پرشتن پردرشی اس کو میں نے گوایا نہ جانے کہ پریانکہ سنگھ کو پہلی بار سرسنگرام میں تھی تب اس کو میں نے بلا کے بریک دیا آلو کمار کو میں سرسنگرام میں جب لڑکا تھا تب بلا کے دیورہ بھیل دیوانہ کا بابنی جینز پہرے لے باڑی بھگانا میں نے بلا کے بریک دیا رانی چڑھر جی کو پہلی بار میں نے اپنے سیریل کے اندر شوٹنگ کیا تھا آرے بہت کلاکار ہیں بہت میک اپ آٹسٹ ٹیکنیشن لائٹ مین کامرامین تمام لوگ ہیں اتنا کسٹ میرے جیون میں کبھی نہیں ہوتا اور یہ دن دیکھنے کے لئے مطلب یہ میں نے اتنی محنت کی تھی آپ بشواس ماننا دن دن بھر کھانا نہیں ملتا تھا پھر بھی ہم لوگوں نے شوٹنگ کیا ہے پوچھنا کبھی دینش لال یادو جسے کی لاغل لا کے سمیے چنہ کھا 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 کے شوٹنگ ہم لوگ کرتے تھے کیمرام نے پرموٹ پانڈے بیچارہ بے ہوش ہو جاتا تھا اتنی محنت سے سینچ سانچ یہاں تک لے کر آئے ہیں یہ کرنے کے لئے سنوج مشرا ہمارے اتنا اتنا تکلیف دینا ہے میں آج سارے ڈریکٹر جو ہیں پورے ہندوستان کے ڈریکٹروں کا میں سینئر ویس پریسیڈنٹ ہوں لوگوں نے مجھے ڈریکٹروں نے ووٹ دے کے چنا ہے ساری پوری انڈسٹری پوری دنیا اتنا ریسپیکٹ کرتی ہے آپ کی نظر میں میرا کوئی سمان نہیں ہے تین دن سے لوگ گالیاں دے رہے ہیں آپ نے ایک بار مجھے فون کر کے پوچھا کہ آپ کیوں اس طرح کا قدم اٹھانے جا رہے ہیں اسی کیا بات ہے آپ کو میں نے فون کیا کہ بتاؤ اگر کوئی دکت ہے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں کیا دکت ہے چونکہ کھساری لالے چاہتا نہیں ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو کھساری کو اپنے آپ کو ہٹ کرانے کے لئے کسی کے نام کا سہارا چاہیے کھساری کو چنٹو کے نام کا سہارا چاہیے کھساری کو راش کمار آر پانڈے کے نام کا سہارا چاہیے اور اگر نہیں چاہیے تو دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے خوش رہو اپنے لائف اور جینے دو ہم لوگوں کو مت تنگ کرو نہیں تو میں صحیح بتا رہا ہوں میں نے اب تک صرف کہا ہے اور اگر تم مجھے بہت تنگ کرو گے تو میں صحیح میں کر کے دکھان گا مت کرو اس طرح سے مجھے مت اور ٹورچر کرو میں بہت دکھی ہو چکا ہوں اتنی کچھی کچھی گالیاں بچیوں کو مت دلاؤ تم تمہارے گالیوں سے یا لوگوں سے میں ڈرنے والا نہیں ہوئے یاد رکھنے نہ مرنا تو مجھے ایک دن ہی ہے ہو سکتا ہے میں تیرے حوالے سے مر جاؤں تو مجھے مروا دے تو مت کرو ایسا مجھے مجھے مت دکھی کرو کہ مجھے کہیں جا کے جو ہے میں بجدل نہیں ہوں اس طرح سے میں مروں گا بھی تو بول کے لائیب مروں گا مروں گا مرے پاس دو تین لوگ ہیں جن کے کنٹینو کال آ رہے ہیں میں بتاؤ کیا کروں کیا کروں دوستو کس کی آتما میری جگہ ہوگی تو نہیں روئے گی آپ لوگ بتائیے بھرہ چوہان راہل شریباستو پنیت اٹل شربان چنٹو نے محنت کیا رات دن نیک کیا میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے میرے بچوں نے کیسے دن کاٹا ہے میں جانتا ہوں بہت گریبی سے اس انڈسٹری کو لے کر آئے ہیں کہ ساری آپ کو ذرا سب یہ نہیں ہے ششیر پانڈے کو پوچھو ششیر آپ بتاؤ کس طرح ہم لوگ بھوکے بھوکے رات تن تن بجے تک ہم لوگ بیٹھ کے گانوں میں لگے رہتے تھے پھر صبح اٹھ کے بھاگ کے آتے تھے کہ ساری تھوڑی سی مان ہوتا رکھو تمہارے لئے بہت تم لوگ سارے انڈسٹری کو بولتا ہو پورے انڈسٹری تمہاری دشمن ہے آلوک سنگھ بھی تمہارے دشمن ہے جو تمہیں لے کر آئے تھے اپنی فلم میں تم کچھ نہیں تھے سب اگر دشمن ہی ہے تو تم پچھرے کس کی کر رہے ہو جن کی فلمیں بھی کرو وہ سب دشمن ہی تمہارے ہر کوئی تمہارے لئے پورے انڈسٹری تمہارا کوئی نہیں ہے بگر کسی کے تم کام کر رہے ہو یہ کہو کہ تم سے کوئی بولتا ہے تم بولتے رہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ چلو یہ ابھی بھی آج نہیں کل یہ سیریس ہوئے گا نہیں بولے گا نہیں بولنے کا تم نے درشکوں کے بیچ ہم لوگوں کو بلن بنا کے بٹھا دیا آپ جیسا گارجین ہے ویسے آپ جیسے گرستے ہیں دیپاک سنگھ بھئیہ آپ سوستر ہیں کتنے لوگوں کو میں نے کتنے بچوں کو نہیں بھی کام دے پایا آپ پوچھنا اپنے آفیس میں بلایا کہ بیٹا کیسے ہو گھر پریوار کیسا ہے ایک گلاس پانی چاہے ضرور پر لواقے میں بھیجا ہوں گا کیوں تنگ کر رہے ہو کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا تمہارے بارے ہم کیا کہا ہے میں نے کچھ کہا ہے کسی سے مجھے بتاؤ کیا غلط کر دیا میں نے میرا بیٹا اگر اس لائن میں کام کے لئے تو کیا بگاڑ دیا رات دن محنت کرتا ہے یا اور چھے مہینہ ہو گئے گھر نے اس کی ہڈیاں ابھی سے دن رات ایک کرتا ہے دو دو شفت کام کرتا ہے اور اگر آپ لوگ کام کرتے ہیں تو کس کو دکھا کے اپنے لئے کام کرتے ہیں کیا ہے یہ آپ نے جھوٹ کا باؤنڈر بنا دیا بھئیہ سوئے نہیں بھئیہ آج جاگے بھئیہ آج بھئیہ کیا ہے بھئیہ کس کے لئے اپنے لئے کام کرتے ہو کس کو تم نے کس کے بینک میں ڈالوا دیا ہے کونسا ساموہک دو چار ازا لڑکیوں کے شادی کروا دی ہے تم نے دو چار لوگوں کو دور دھوک کے ادھر دھو دکھا کے دس لوگوں کو ویڈیو بنا کے دکھاتے رہتے ہو کتنی جنتہ کو بھولی بھالی بیوکوب بناو مت بناو بیٹا مت بناو کیوں دو بچوں کے باپ ہو لوگوں کا ہائے مت لوک ہے ساری کسی کے دل کی بدعوہ نکل جائے گی نا یہ سارا سامراج بڑے بڑے کا ہم نے ختم ہوتی دکھا ہے مت کرو میں تم سے صحیح بول رہا ہوں کیوں کرتے ہو کیا مزہ آتا ہے آپ کو اپنے گانے کو ہٹ کرانے کے لئے آپ دوسرے کے گانا ہٹ نہیں ہے راکیش کا گانا اتنا بڑا ہٹ نہیں ہو گیا نیل سنگھ کا گانا ہی نیل کمل کا نہیں ہٹ ہو گیا گانا تمام کوئی لڑکا ہے مجھے نام نہیں دھیان میں آ رہا ہے اس کا روز دو تین میلین بڑھتا ہے کوئی لڑکا گاتا ہے نارمل کوئی سی چینل کا گاتا ہے تمام بچے ایسے سے گاتے ہیں آپ کو اور کسی کی محنت دکھائی نہیں پڑتی ہے آپ بار بار باقی آنے والے کلاکاروں کو نیچا دکھاتے ہو آپ بار بار آنے والے کلاکاروں کو اوچھا دکھاتے ہو چھوٹا دکھاتے ہو کہ آپ لوگ محنت نہیں کرتے ہو آپ لوگ ری ٹیک کرتے ہو آپ لوگوں کو کام نہیں آتا ہے کام سکھ کر آؤ آپ افٹی آئی آئے سے سکھ کے آئے تھے کسی انسٹیٹوٹ سے سکھ کے آئے تھے کس نے سکھایا آپ کو کس نے آپ کا منوبل بڑھایا ہم لوگوں نے بڑھایا ہے کہ ساری لال آپ ان آنے والے بچوں کا کیوں منوبل گرانا چاہتے ہیں ان کے منوبل کو گرائیے متانے والے بچوں کو حوصلہ دیجئے اور بہت پیار اپنے بھوشپری سماج اور درشکوں سے کرتے ہیں نا تو انہی سماج کے بچوں کو اٹھائیے دس بچوں کے لئے دس فلم بنا دیجئے میں مان جاؤں گا میں خود مجھے بولنا اس پیچر میں ایک پیچر کا فری ڈریکشن کروں گا جس پیچر کو تم ایک دم نئے لڑکے کے لئے اٹھاؤ اس پیسہ تم لگاؤ پیڈیز کرو پیچر کو میں اس کا ڈریکٹر رہوں گا اگر میں ایک روپے فیس لینوں تو حرام کا ہوگا میں کروں گا خیساری تمہارے پیچھن کے لئے کام لیکن تم بناو پیچھرے ان بچوں کو لے کر جو نینے لڑکے آ رہے ہیں میں چاہتا ہوں دو چار دس اور ہیرو آئیں لیکن تم کبھی نہیں ایسا کرو گے کیونکہ تم نہیں چاہتے ہو کہ کوئی اور کلا کر تمہارے آگے پیچھے نکل کے آئے ایسا کوئی نہیں چاہتا رہا ہے پاون سنگھ کبھی کسی بارے میں نہیں بولا ہے اگر وہ سپورٹ نہیں لڑکا کر پایا تو کبھی کسی کو ڈیگریٹ نہیں کیا ہے پاون کو اگر کوئی بات اچھی بری لگی ہوگی تو بول دیا ہوگا کہ بھائیہ یہ بات ہے دینیش لال جی نے کبھی کچھ نہیں اور سپورٹ کرتے ہیں چندو کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں پاون کے ساتھ چندو نے پچھرے کی تم نے اپنے ساتھ کوئی پچھر نہیں کرنے دیا چھوٹے تھے تو ربی جی نے لوگوں کو اتنا سپورٹ کیا چھوٹے چھوٹے دوسرے بچے سپورٹیو ہوتے ہیں تھوڑا سپورٹیو بلو کیا ملتا ہے تمہیں اپنی اپنی انڈسٹری کی ساری باتوں کو دوسرے انڈسٹری کے لوگوں کو ارے دوستو یہ تو ہم لوگ سن رہے ہمارے علامہ بھی دس لوگ جڑے ہوتے ہیں جو الگ بہنشاہ کے لوگ ہیں وہ بھی سنتے ہیں آج ان کو بھی پتا چلا نہ کہ راج کوار پانڈے نے بھی گریو رکھے گہنے اپنے بی بی کے اور فلمیں بنائی ہیں وہ تم نے مجھے بولنے پر مجبور کیا تب آج بولنا ہوں آج سب کو پتا چلتا ہے کہ میں کس طرح پیدل جا جا کے میرے گھر جاتا تھا نہیں ہوتے تھے دس روپے جیب کے نہیں ٹائم پر پیسہ ملتا تھا پیدل چل کے گئے ہیں یار ایک بچہ اگر تھوڑا کام کرے لگا جس سٹار ہو گیا ہے تم کو برداشت نہیں ہو رہا ہے کوئی آگے اب نہیں جائے گا تم سے روک لوگے تم یاد رکھو کسی کے بھی قسمت کے آگے آنے کا مطلب ہے کوئی کسی کا قسمت چل رہا ہو اور اس کے آگے آنے کا مطلب ہے جیسے کسی ٹرینڈ کے آگے آنا مت کریے چلنے دیجی جس کا بھاگی چھوٹا سے چھوٹا بچہ کر کوئی چل رہا ہے اس کو بڑھائیے بڑھائیے آپ کسی کے گاہ آپ بولتے ہیں کہ آپ کے بارے ہم کوئی بدھائی نہیں دیتا ہے آپ نے میری کون سے پیچر کو اٹھا کے بدھائی دیے میں جنتا سے پوچھتا ہوں اٹھاؤ خیساری لال کے وال پر چیک کراؤ کسی سوچل میڈیا میں چیک کرو کیا خیساری لال یادوں نے راج کمار اور پانڈے کے کسی پچھر کا ناغین ان کے لئے میں نے پیڈیوز کیا تھا پیڈیوز ہے دیریکٹر سب کچھ تھا خون بھری مانگ میں نے ان کے لئے بنائی آپ دیکھئے نہ کہیں پر آپ کہاں میرے پچھروں کی بلوارے ہم کبھی بولے ہیں کہ راج کمار سر کی میرے گردیو کی پچھر آپ لوگ دیکھئے آپ کے لئے ہم لوگوں نے کئی بار بولا ہے جب آپ کسی کے بار آپ کسی نئے سنگھروں کا گانا اٹھا کے کبھی یہ کرتے ہیں کہ یہ گانا آپ لوگ سنیے بہت اچھا لڑکا گایا ہے آپ کسی کے لئے کچھ نہیں کرتے ہیں آپ امید لگاتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک جلی الہی کی طرح بیٹھے ہیں اب بھائیہ سویا نہیں بھائیہ جاگے نہیں بھائیہ یہ کیے بھائیہ وہ کیے بس بھائیہ بیٹھے ہیں منچ پر کھڑے ہو کے جو گدگدی جو بستی کرتے ہو وہ لڑکیوں کے ساتھ وہ ہی لگتا ہے کہ شادی شودہ ہو پتنی ہے ایک بیٹی ایک بیٹا ہے شرم کرو ان لڑکیوں کے بارے میں اتنی باتیں کرتے رہتے ہو بے وفہ ہے پھلانا ہے کہاں سے بے وفہ ہو گئی کوئی کام نہیں کیے کہیں اور پچھر کری تو بے وفہ ہو گئی شادی شودہ نہیں ہوتے تو سمجھ میں آتا کہ وفہ داری تھی اب بے وفہ ہو گئی یہ ہے تم آرینجرز کو بولتے ہو ہرمونیوم لے کر آؤ میرے پاس بجانے کے لئے بتاو نہیں جائیں تو تم براہ تم کو میں مزک نہیں دوں گا تم کو پچھر نہیں دوں گا جو بھائیہ نہ کہہ اس کو تم یہ کرو ارے ہم لوگوں کا سینروں کا عزت کرو تمہیں خود لوگ عزت کریں گے جیسے جیسے عمر بڑھے گی لوگ تمہاری ضرور عزت تمہیں کریں گے لیکن عزت والا کام کرو لوگ پیر بھی چھویں گے تمہارے لیکن پیر چھونے والا کار ہی کرو کرو کچھ ایسا کام یہ نہیں کہ چار لوگوں کو دودھ کا پیکٹ بٹوا کے اور بولو میرا لوگ پیر چھو جے جے کار کرے نہ جانے کتنے لوگوں نے کتنے دان کیے ہیں کہیں کچھ نے جتنا میں نے کیا ہے ہتنا گنانہ شروع کروں گا تمہارے ہوش اڑ جائیں گے آج میں میرا فلیٹ کھالی رہتا ہے وہ صحیح میں کوئی بھی اپنا یوپی بیہار کا آدمی رہتا ہے پریشان میں اس کو بلاتا ہوں کیا وہیں جا کے رہ جانا مینٹرنس دے دینا جا کے اپنا وہیں اپنا رہنا کیا ہو گیا ہے نیچہ دکھاتے ہو تم میرے جیسے ویکتنی کو نیچہ دکھاتے ہو کوئی سینئر آدمی کچھ بل دے گا اس کو نیچہ دکھاتے ہو یہ آپ کا سنسکار ہے یہی سنسکار لے کر آئے تھے آپ وہی آدمی ہوں نے جس کا اپنے سگے بھائی نے پچھر میں رول کیا تمہارے اپنے سگے بھائی نے اور تم نے رنجیت والی پچھر کا اس کا رول کٹوا دیا بول کے ان کو فون کروا کے کینے اس کا نکال دو پہلے اپنے پریوار کا ہو جاؤ اچھے سے چھ سات بھائی جو بھی ہو ایک دوسرے بھائیوں کا مدد کرو میں پورا گھر سماج آج پورا انڈسٹری کو لے کے چلنے والا بکتی ہوں آج ہم لوگ نردشک ہیں کسی ایک نردشکوں کے بارے ہم آج تک کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی نردشک کے بارے ہم میں نے کوئی اُلٹا صدا کہا یا کوئی میرے بارے ہم کہا ہوں ہم لوگ ہیں نا اپنے انڈسٹری کے ڈیریکٹر لوگ سب کی ایکتہ ہے آپ لوگ ایکٹروں کی ہیرو لوگوں کی کیوں ایکتہ نہیں ہے کیونکہ آپ سب سے الگ رہنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا صرف آپ ہی ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں کوئی مینت ہی نہیں کر رہا ہے یہ جو جنتہ ہے یہ سب کی ہے اور جنتہ جس کا کام اچھا لگتا ہے اس کی ہے کوئی اپنا گھر چھوڑ کے اپنا کیریئر چھوڑ کے یہ کوئی پیچھے نہیں بھاگے گا انٹرٹین کرتا ہے اس گلت فہمی میں مت رہو اتنا ہی کہوں گا ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی سمیہ ہے پیار دو پیار لو یہ مت سوچو کہ تم مجھے کہیں سے مروا دوگے یا کوئی مجھے مار دے گا تو تم بھی جیون میں صحیح سے روٹی کھا لوگے تم کو بھی سچی روٹی نہیں کھانے کو ملے گی یاد رکھ لینا اس لئے ہیشن نے جو پیسہ دیا ہے دھن کمائے ہو اس دھن کا انجوائے کرو اس سکسس کا انجوائے کرو اس کیریئر کا انجوائے کرو میرے پاس تو مجھے تم نے کہا تھا نا بھوت پورو ڈیریکٹر بھوت پورو ہوتے ہیں نردشہ کبھی کہیں ایک کلاس تو پڑ نہیں پڑا تھا تو اب کڑھا ہو جاتا یہ ہے تمہارا سنسکار اپنے سینئرز کے بارے میں یہ بولتے ہیں ایک بار لٹی بیچ لیا پیتا جی کی گریبی تھی پورے دنیا میں اپنے باپ کی گریبی کرونا روتے رہتے ہو کیا گناہ ہے آپ کے پیتا جی کا یہی نا چار پانچے لڑکے تھے بچے تھے کمائی میں جو بیچارے کما پائے وہ کمائے جتنا ملا سب کو کھلائے پھلائے چوری ڈاکا مارنے تھوڑی وہ بیچارے جاتے اپنے عمر کے اندر اور اگر چار بچوں کو لگا دیا کہ تم بھی ساتھ میں محنت کرو یا پیتا جی کے ساتھ محنت کی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے مرد ہی تو کرتا ہے سارا کام آپ نے بھی کیا تو کیا پیتا جی کی گریبی کا رونا رو گے ارے آپ لوگ بھی سمجھو جو جنتا ان کے پکشنے دول کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہو کیا آپ لوگ اپنے ماں باپ کی گریبی بول کے لوگوں کے اندر بیجت ہونا چاہیں گے کیا آپ کا آئیڈیل آپ کا ہیرو اس طرح ہونا چاہیے جو آدمی اپنے باپ کی گریبی کو بھی لوگوں کے اندر ڈڈو را پیٹ ہے میرا بیٹا اگر کل کو بہت بڑا ہندی کا سپرسٹار بن جائے اور اگر یہ بولے کہ میرے پیتا جی تو ہندی کر ہی نہیں پائے وہ تو بوچپری کہتے میں ہندی میں آ گیا میں ایک دن برداشت نہ کروں میری جتنی ہمت تھی اپنی انڈرسٹری کے لئے کیا آپ آگے بڑھ گئے آپ بڑھئے لیکن آپ مجھے نیچا نہیں دکھا سکتے میرے بیٹے ہو کے آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ باپ کو نیچا دکھائیں لاج لہاج رکھو تھوڑا سا بے شرمی کی حد مت پار کر دو اتنے ہی کہوں گا بہت بہت دنی بات دوستو بہت پیڑا ہے اور میں کیا کہوں اور اب میں صحیح میں فری ہوں اب میں مطلب میں کیا کروں آپ لوگ مجھے کمنٹس میں ضرور لکھو کہ اگر میں غلط ہوں تو آپ جتنی باتیں میں نے کہی اگر میں غلط ہوں تو آپ لوگ مجھے کہو آپ سب لوگ میں لکھے کہو میں خود بولوں گا کہ ہاں نہیں کہاں غلط ہوں کہاں صحیح بہت بہت دنی بات دوستو بہت سارا پیار اتنا ہی ریکویسٹ کروں گا بہکاوے میں کسی کے مت جاؤ جو بھی بچے نئے ہیں پرانے ہیں جن کا اچھا کام ہو سب کو دیکھو آپ درشک ہیں آپ تو پیار بانٹنے والے لوگ ہیں آپ کسی کے جھوٹ کے بہکاوے میں آنے والے لوگ نہیں ہیں آپ پیار سب کو دیجئے کوئی بھی کلاکار ہو جس کا بھی گانا اچھا لگے جس کی بھی فلم اچھی لگے سب کت دیکھئے پیار کرئے سب سے کوئی کسی کے گھر میں روٹی دینے نہیں جاتا اگر دو چار کے پاس دے بھی دیا ہوگا تو اسے کوئی نہ کوئی فائدہ لے لیا ہوگا آپ سماج ہیں پریوار ہیں اس انڈسٹری کو بہت محنت سے بنایا گیا ہے دیش دنیا میں اپنا ڈنکا بج رہا ہے بھوچپری فلموں کا بہن شاہ کا اس کو ٹوٹنے مت دیجئے ورنہ کہیں ایک راج کمار پانڈے نے غلط قدم اٹھا لیا تو آپ لوگوں کو یہ پوری زندگی بڑا ہوں نورمل ہی کام کرتا ہے پوری زندگی کی محنت کو اس طرح سے صلاح نہیں دینا چاہیے کسی بھانشا کے ہیرو یا کسی بھانشا کے درشک کبھی ایسا نہیں ہوتا پیار کرئے سب کو آپ لوگ بھی کسی انڈسٹری کے ہیرو کو دیکھا ہے کبھی اپنے سینئرز کو نیچا دکھاتا ہوا کسی کے بارے میں ٹانٹ کرتے ہو کسی کے اپنے نردشوں کو اس طرح سے پبلکلی مزاک اڑاتے ہو شکوا شکایت کہاں نہیں ہے لڑائی جھگڑے پتی پتنی میں ہو جاتا ہے دو بھائیوں کے دو دیوال بن جاتے ہیں تو کیا وہ بات نہیں کرتے کیا وہ گھر میں بیٹھ کے باتیں نہیں کر لیتے ہیں کیا وہ لائپ ٹیلی کاسٹ اپنے گھر کے جھگڑے کو کرتے ہیں اس کو ایسے اپنے گھر میں رکھو اگر کسی ایکٹر کو مجھ سے شکایت ہے کسی ٹیکنیشن ٹیم کو میں کوئی بھگوان نہیں پریشتہ نہیں ہوں کہیں اگر مجھ سے کوئی چوک ہے گلتی ہے تو مجھے میرے پاس پون کرو مجھے بولو بیٹھو کوئی ترٹیاں میرے اندر ہوگی میں اس کو ٹھیک کروں گا کرنا چاہوں گا کیوں نہیں کرنا چاہوں گا بہت بہت دھنیباد آپ سب کے پیار آپ سب کے سپورٹ آپ سب کے کتنے سارے سنہے کے لیے میں پوری زندگی آپ سب کا ریڑی ہوں اس بھاشا کا بس چاہتا ہوں سچ میں یہ آخری سانس تک اس بھاشا کے لیے چلتا رہوں اس کے لیے کام کرتا رہوں آپ سب کو انٹرٹین کرتا رہوں اور میرے ہاتھوں سے اور کوئی سپر اسٹار بنے اس کی آشا میں آج بھی انتظار کر رہا ہوں کئی لوگ بنے بہت بڑا یوگدان ہے ربی کشن جی کے کیریئر میں میرا دینش لال جی کے کیریئر میں میرا پبلکلی بولتے ہیں پون سنگھ جی کے کیریئر میں میرا کھساری لال کے کیریئر میں میرا پردی پانڈے چنٹو کے کیریئر میں میرا ریتیش پانڈے کے کیریئر میں میرا تمام سمر سنگھ کو پہلی بار بلا کے دولارہ میں گانا گوایا سب بچے آج سب اچھا گا رہے ہیں ریتیش اتنے اچھے گا رہے ہیں سب اچھا کر رہے ہیں سارے بچے اتنا بڑھیاں کام کر رہے ہیں خوش ہوتا ہے من جب میں کسی کو بڑھتا دیکھتا ہوں ساری ابھینتریان جن جن کو لے کر آیا وہ سب امینتریان اتنے بڑا بڑا نام کی ہیں سارے ویلن جتنے جن لوگوں سپورٹنگ کلاکاروں کو لے کر آئے کتنے ایسے کلاکاروں کو جہاں کام نہیں رہا ہے بلا کے کام دیئے ہیں پیسے اپنے پیمنٹ سے نکال کے پیسے دیتا تھا ڈریکٹر تھا زیادہ پیسہ نہیں ملتا تھا اس میں سے دیتا تھا پیسہ مت دکھاؤ دے آتما سے آہ مت لو بہت بہت دھنی بات دوستوں ترشکوں بس کیا کہو جتنا پیار دیتے آئے ہو پیار دیتے رو بہت اچھا لگتا ہے کیا کریں اب تو کوئی اور کام نہیں آتا سینیما ہی تو بنائے ہیں یہ سوچ کے بناتا تھا فلم ہے کہ کوئی میرا بھائی کوئی میرا بھوجپریہ پریوار اگر سٹریس میں ہو دماغی کوئی ٹینشن گھر کا پریوار کا پڑیدار کا جگڑ لائی ہو میری پچھر سینیما ہال میں لگے اور آ کے دیکھے اور دھائی گھنٹے میں وہ سب بھول کے چلا جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت میری تپسیاں سار تھک رہی اسی سار تھک کے لئے آپ کے چہرے پر مسکراہت دیکھنے کے لئے فلمیں بنایا ہوں یہاں تک کام کرتے آیا ہوں کچھ لوگوں کے اونٹوں پر گالیوں کے لئے فلمیں نہیں بنایا ہوں میں نے جتنی پچھرے بنائی ہیں سب پریواری پچھرے ہیں سب نے دیکھا ہے عورتوں نے بہت دیکھا ہے آج تو میں دیکھتا ہوں کھولی کے گانے میں وہ دولن کا ڈریس پہنا کے بھی اس کا کچھا دکھا کے شورٹ کر کر گانا چھوٹ کر رہے ہیں تو یہ اس کا صلاح ایسا نہیں مجھے دو چند لوگ جو دے رہے ہو میں اپنے درشک باقی تو درشک بہت پیار کر رہے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ درشک مجھے پنچان نبے پرتیشت درشک مجھے بہت پیار کرتے ہیں ان کے پتا ان کے ماتا ان کے گھر کے پریوار بچے جو فلمیں میری دیکھے ہیں دیکھتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں دو پرسنٹ لوگ جو ہیں تین پرسنٹ لوگ وہ باقاوے میں نہیں آؤ اب بھی میرے پریوار کے حصہ ہو میرے اپنے ہو میرے بھوچ پریہ پریوار کے ہو میرے مٹی کے لوگ ہو یا دیش دنیا میرے ہندوستان کے لوگ ہو یہ باہر کے لوگ جو دیکھتے ہو میرے اپنے ہو اچھا میرے بارے ہم سوچتے ہو میرے بارے ہم گلت بھی بچارت تو بھی میرے اپنے بہت سلے ہیں سب سے بہت پیار کرتا ہوں سب سے سب کو پیار دیجئے آپ تو سپریڈ کرنے والے ہیں کشبو کو ابھی بھی کال آ رہا ہے گالیوں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں اٹھاؤں تو مجھے گالی دیں میں اٹھاؤں تو مجھے دھمکی دیں لیکن یاد رکھو کہ تم فون کرنا بند کر دو تمہارے دھمکیوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے دنیا کا کانون بیوستہ ختم نہیں ہو چکا ہے یاد رکھو کیوں اپنے اپنے لائف اپنے کریئر کو میرے لئے اس طرح تباہ کرنا چاہتے ہیں مت کرو thank you